موسیقی ملہ الرحمن الرحیم آج بات کریں گے سید العالمین کے ہاتھ مبارکی دست مبارکی مگر میں بالکل مختصر انداز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ ہاتھ مبارک کیسے تھے کہ دست مبارک میں کنکریاں کلمہ پڑتی تھی دست مبارک کسی صحابی کے سینے پر پھیڑا تو ان کو ہر چیز یاد ہو جاتی تھی دست مبارک نے کسی لکڑی پر ہاتھ لگایا تو وہ تلوار بن جاتی تھی حضور علیہ السلام ہاتھ مبارک سے چاند کو اشارہ کرتے تو چاند جھگ جاتا حضور علیہ السلام اپنے دست مبارک سے اشارہ کرتے تو چاند دوٹ ٹکڑے ہو جاتا حضور علیہ السلام کے بڑے بڑے موجزات آپ کے ہاتھ مبارک سے ظاہر ہوئے یہ حضور علیہ السلام کے موجزات ایسے ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے ہمیں بہت وقت چاہیے لیکن حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہم ضرور سنتے ہیں آج حضور کے کفے دس اور بازو مبارک پر گوشتے ان مبارک ہاتھوں کے بچپن چائل ہوت کا عالم یہ ہے کہ اب حضرت عباس فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی اب عمر مبارک زیادہ ہو گئی ہے حضرت عباس گویا ریویل فرماتے ہیں ارز کرتے ہیں حضور مجھے سائلنٹ کول آف اسلام اسلام کی خاموش دعوت میرے بچپن میں ہی مجھے مل گئی تھی حضور نے فرمایا ہاؤ کیسے حضرت عباس رسول اللہ میں دیکھتا تھا آپ جھولے میں ہوتے تھے آپ جس طرف اشارہ کرتے چاند اس طرف چلا جاتا حضور آپ جس طرف اشارہ کرتے چاند اس طرف جھگ جاتا point to be noted ناظرین کہ حضور نے اب deny نہیں کیا حضرت عباس حضور نے فرمایا ہاں میرے چچا میں چاند کو اشارہ کرتا تھا گویا میں چاند سے کھیلتا تھا اور چاند مجھ سے کھیلتا تھا جس طرف میں اشارہ کرتا چاند اس طرف جھگ جاتا تھا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا چاند جھگ جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشارہ پر کلونا نور کا اللہ تبارک و تعالی نے ان مبارک ہاتھوں میں کیسی قوت کیسی پاور کیسی طاوانائی عطا فرمائی کہ ہم اس کا اندازہ لگائی نہیں سکتے سبحان اللہ یہ ہاتھ تو وہ ہاتھیں کہ جب حضور علیہ السلام نے کافروں کے لئے کنکریاں اٹھائی اور کافروں پر ماری تو رب نے کہا وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا محبوب جو یہ آپ نے کنکریاں پیکی یہ آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پیکی ہیں حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کے بڑے بڑے موجدات میں سے ایک موجدہ یہ بھی ہے آئیہ اب ہم وہ موجدہ بھی سنتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے حضور ہمیں نماز پڑھا رہے تھے نبی پاک وہ سپرینگ تو نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور علیہ السلام نے ہاتھ آگے کیا اور پھر حضور علیہ السلام نے ہاتھ پیچھے کر لیا اب صحابہ اکرام علی مردوان نے جب دیکھا حضور علیہ السلام نے سلام پھیڑا ہے حضور نے جب سلام پھیڑا تو صحابہ آگزہ نبی پاک حضور آج آپ نے نماز میں ہاتھ آگے کیا اور ہاتھ پیچھے کر لیا کیونکہ صحابہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ حضور کی اداؤ کا نام ہی دین ہے صحابہ نے کہا حضور عزیز پارٹ آف صلاح آپ نے ایسا کیوں کیا حضور نے فرمایا جنت میں خجروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا صحابہ سنو میں نے اس خوشے کو توڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور میں توڑ نہیں والا تھا مگر میں نے وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا لیکن سنو صحابہ اگر میں وہ خوشہ توڑ لیتا تو till the day of judgment قیامت کی دن تک تم خواتے رہتے مگر وہ خوشہ کبھی ختم نہ ہوتا اب ذرا گور کریں جنت کہاں پر ہے ساتو آسمان سے اوپر اب حضور علیہ السلام نے جب ہاتھ مبارک اوپر کیا تو ساتو آسمان سے اوپر جنت ہے اب جنت کہاں ہے اور انما فرماتے ہیں کہ ایک فریش گھوڑے کو پانسو سال تک کے دوڑ لگوائی جائے نا تو تک جا کے وہ ایک آسمان تک پہنچے گا پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان پھر پانسو سال وہ یا سات آسمان ایف کیلکولیٹڈ تو یہ پیتیس سو سال کا عرصہ تقریباً بنتا ہے اب حضور علیہ السلام نے جب ہاتھ مبارک اوپر کیا تو پیتیس سو سال نہیں لگے پھر جنت ساتو آسمان سے اوپر ہے ڈسٹینس کتنا یہ تو معلوم نہیں ہے مگر میرے آقا کی شانی ہے کہ حضور علیہ السلام فرش پر کھڑے ہو کر ہاتھ کو آگے بڑھائے تو وہ ہاتھ مبارک جنت کے پھلوں تک پہنچ جاتا ہے سبحان اللہ میں کس کس کمال کی بات کروں لیکن آخر میں میں ہدیبیہ کا وہ انسیڈنٹ ضرور سنانا چاہوں گا کہ جب صحابہ اکرام علیہ بن بن ویندہ کمپینیس ورڈ ٹرسٹی انڈ دے کم آؤٹ ٹوڈا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انڈ سیڈ ڈیٹ کہ حضور علیہ السلام ہمارے پاس پانی نہیں ہے اب صحابہ کا عقیدہ بلیو دیکھیں صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے پاس آگئے کیونکہ صحابہ جانتے تھے دے نیو کہ وہ جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام ہی مشکل کشاہ ہیں صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں ارز کیا حضور ہمارے پاس پانی نہیں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک کام کرو اچھا میں ادھر ایک بات آپ کو ریمائنڈر کروا دوں کہ ہدیبیہ کی موقع پر کم و بیش پندرہ سو صحابہ اکرام موجود تھے صحابہ اکرام نے ارز کی حضور پانی نہیں ہے حضور نے فرمایا ایک کام کرو تمہیں پاس جتنا پانی ہے وہ سب ایک برطن میں جمع کر لو راوی فرماتے ہیں راوی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے جتنا پانی جمع کیا تو وہ پانی ایک برطن بھی پورا نہ ہوا اب حضور علیہ السلام نے اس مبارک برطن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا حضرت موسیٰ نے پتر بر اصا مارا تھا یاد رہے ریمیمبر رہے کہ پتر بر اصا مارا تھا تو وہ پانی اس سے نکل گیا تھا بڑا موجزہ یہ لیکن میرا آقا نے اب اس برطن میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالا میرا آقا کی شان دیکھئے کہ حضور نے جب مبارک ہاتھ ڈالا تو جس طریقے سے فورا جاری ہوتا ہے میرا آقا کے آتھ ان پانچوں انگلیوں سے پانی ایسا جاری ہو گیا اتنا پانی نکلا کہ صحابہ نے خود پانی پیا راوی لکھتے ہیں کہ اپنے مشکیزوں میں صحابہ نے بڑھ لیا اپنے جانوروں کو پلایا لیکن وہ پانی کبھی ختم نہیں ہوا آلہ حضرت اس پورے واقعے کو اس ایک پورے شیر میں بیان فرما دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیا سے جھوم کر ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے میرا آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کا صدقہ یہ ہاتھ بھی ہمیشہ حلال کمانے کے لئے اٹھیں آمین بجائنہ بجنامین صلی اللہ علیہ وسلم و معلینہ اللہ البلاغ المبین موسیقی